وفاقی بجٹ کی منظوری آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ بچھلی گیس کی قیمتوں میں اضافی کا کاہش مند وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف دس جولائی سے قابل بچھلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ چاہتا ہے آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ بچھلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا کے فیصلے پر فوری عمل درامت کیا جائے نئے مالی سال میں گیس کے ریٹ بڑھا کر سبسیڈی کنٹرول کی جائے نئے کرس پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی پیش کی اشارات پر عمل درامت کیا جائے آئی ایم ایف کے وفقہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان ملک بھر میں لوڈ شڑنگ کا اصیب بے کابو عوام کی عزیت میں آئے روز اضافہ معمولاتی زندگی مفلوج بجھلی کا شارٹ فال چہہزار میگا وارٹ سے متجاوز مختلف شہروں میں چودہ گھنٹے تک کی بترین لوڈ شڑنگ بجھلی کے شارٹ فال کے باعث ملک بھر میں آٹھ گھنٹے تک لوڈ شڑنگ کی جارہی ہے لائن لاؤسز واری علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شڑنگ کا سلسلہ جاری ہے لوڈ شڑنگ کے خلاف عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز تین سو بائیدار الحکومتوں میں عوام لوڈ شڑنگ کے خلاف باہر نکل آئے تراسی میں چار مختلف علاقوں میں احتجاج سڑکیں بلوک ممارک موڈ پر کے الیکٹرک کے خلاف مظاہرہ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کئی زیر حراست غریب آباد میں بھی بجھلی کے ادم فراہمی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج لاہور میں جماعت اسلامی کا بجھلی بلونگ غیر علاقہ لوڈ شڑنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کارپنوں کی لائس کو ہیڈ کارٹر کا گھراؤ کر کے شدید ناربازی عدلیہ میں مداخلت پر لاہور ہائی کورڈ کا بڑا فیصلہ جسٹس شاہد کریم نے پانچ نکاتی ایس تو پیس جاری کر دیئے تحریر حکم میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم آفرس آئی بی آئی ایس آئی تمام سیول ملیٹری ایجنسیوں کو ہدایت جاری کریں ایجنسیاں مستقبل میں آلہ اور ماہ تحت عدلیہ کی کسی جرج یا ان کی عملے سے رابطہ نہ کریں حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب بھی ماہ تحت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایات جاری کریں ایٹی سی عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی حفاظ دی اقدامات کرنے ہیں تو متعلقہ جج سے مشاورت اور اتفاق رائے کے بغیر نہیں کیا جائیں گے ایٹی سی کے ججرز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں عدالت کا عمل درامت ریپورٹ آٹھ جولائی تک جمع کرانے کا حکم بانی پی ٹی آئی کا پارٹی میں دھرڑے بندی اور فورڈ بلوک سے متعلق خبروں کا نوٹیس دھرڑے بندی اور فورڈ بلوک راکین کے نام مانگ لیے بانی پی ٹی آئی کا پارٹی ڈسپلین پر سکتی سے عمل درامت کا حکم پارٹی ڈسپلین کی مسلسل خرافزے کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آئندہ ملاقات میں سینیٹر اور قومی اسمبلی میں فورڈ بلوک میں ملاوے سراکین کے نام پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے فواد چوزی اور حامد خان آمنے سامنے دونوں کی ایک دوسرے پر نظامات کی بوچھار فواد چوزی کی پی ٹی آئی میں واپسی کی کوششیں حامد خان کی شدید مخالفت حامد خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اور اس تحقہ میں پاکستان پارٹی بنوائی گئی فواد چوزی اور عمران اسماعیل اس میں شامل ہو گئے تھے فواد چوزی اب بھی کسی کے اشارے پر پارٹی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں فواد چوزی مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے انہیں پارٹی میں واپس آنے کا کوئی حق نہیں فواد چوزی کا کہنا ہے کہ حامد خان ٹائپ لوگ چوہے ہیں جو پارٹی کا نقصان پہنچا رہے ہیں جب تک ان سے جان نہیں چھڑائی جاتی آپولیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا چوہے چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی کچھ سے بڑھ کے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں کسی کو ایوان کی کاروائی سبتاچ نہیں کرنے دوں گا اسمبلی کا ڈیکوریم قائم رکھنا میڈیزی میں تاری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا اقلاقیات برقرار رکھنے کے لیے ایتھکس کمیٹے بنانے کا اعلان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں نمائن دے ہر زبان میں تقریر کر سکتے ہیں اسمبلی میں ہولر بات سے ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی نہ ہی بےہودہ نارک کی اجازت ہوگی آئینی صدیقے کار کی عمل داری پر ہر صورت یقینی بنائے جائے گی یہ عوام کو کوئی کنٹینر یا جلسہ نہیں اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے لیکن بتتمیزی کا نہیں بار بار معاملہ سلجھانے کی کوشش کی لیکن گزشتہ روز اپوزیشن نے حد ہی پاک کی تب ہی ارکین کو معتل کرنا بڑا کوئی حکومتی رکن ہو یا اپوزیشن کا اس کے کنڈکٹ کے مطابق سلوک ہوگا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا ساتھی ارکان کی معتلی پر احتجاج ارکان رکاوٹے توڑ کر اسمبلی گیٹ پر پہنچے میں کامیاب ہو گئے اپوزیشن کے بیشتر ارکان کو مین گیٹ پر روک لیا گیا اپوزیشن لیڈیر ملک محمد احمد بچر نے کہا کہ ہمارے ارکان پر بیلا جواز پابندی لگائی گئی ہے کیا اپوزیشن کو احتجاج کا حق نہیں ہے ماریم نواز جالی وزرعالہ ہے آپ نے پرویز الہی دور میں کرسیاں بھی توڑی تھی ہم جھکنے والے نہیں اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ساری دنیا انتخابات پر اتراز کر رہی ہے پی ٹی آئی کو اس کا منڈریٹ واپس ملنا چاہیے کومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر امر ایوپی میڈیا سے گفتگو کہا کل جو بجٹ پاس کروایا گیا یہ عوام پر قاتل آنا حملہ ہے اب مہگائی کا تفاہن آئے گا پارلیمنٹ میں بجٹ پر تقریر کی میری کسی میمبر پارلیمنٹ نے تردید نہیں کی محسنی لقوی حکومت نے ساڑھے چار سو ارب گندم درامت کی کاشتکاروں نے اپنی فصل کوڑیوں کے داموں بیچی اب برامت کرنے کا اندیا دیا جا رہا ہے دوبارہ سے پیسہ بنایا جائے گا عدد کے اس ٹیکنیکل بنیاد پر مسترد کیا گیا اس پیسل کے خلاف آئی کورٹ جا رہے ہیں امریکہ انسانی حقوق کا چیمپئن نہیں ملک کی مقصود سیاسی جماعت پاکستان کا تشخص بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے رہنما مسلمی قنون اکیل ملک کی شائستہ پرویز ملک کی ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس بیرسٹر اکیل ملک کا کہنا تھا کہ شائستہ نے قومی سملی میں قراردات پیش کی ایک جماعت نے مخالفت کی قراردات پر شور شرابہ قابل افسوس امر ہے مقصود سیاسی جماعت جھوٹا بیانیاں گھرتی رہی فلسطین اور غزہ معاملے پر خاموش رہنے والوں کو اپنے مفاد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا کوئی بھی پاکستانی ملک سالمیت آزادی پر آنچ نہیں آنے دے گا شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری پر حملہ ہر کس برداشت نہیں ہمیں اندرونی دشمنوں سے خطرہ ہے ہمیں تو جنگ غربت اور جہالت کے خلاف لڑنی ہے ہمیں آگے بڑھنے دیں کسی ملک کو یہ حق نہیں کہ دوسرے ملکی خودمختاری میں مداخلت کریں سب ملکی بہتری کے لیے مل کر کام کریں ملک میں انصاف دم توڑ چکا غریب کے انصاف تک کوئی رسائی نہیں شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو کہا مجھے تو تھانا آپ پارا نے گرفتار کیا مری والوں کو انہوں نے ویسے گسٹ لیا جسٹس جانگیری کو بتایا کہ ایسے چو آپ پارا نے میرے گھر پر چھاپا مارا ایسے چو میری گھڑیاں نکدی اور دو نئے جوتے کے جوڑے بھی لے گئے انہوں نے کہا کہ بعد میں واپس کر دوں گا پنجاب میں اب کوئی بزدار یا نیازی نہیں مریم نواز وزرعالہ ہے وزرعالہ پنجاب بلال یاسین کی حصمہ بخالی کے حمرہ پریس کانفرنس کہا اشیق اور انوش کی قیمتوں میں کسی صورت اضافہ قبول نہیں کیا جائے گا پھلوں میں مزرع سید کیامیکلز کے خلاف فریک ڈاؤن شروع کر دیا اسمہ بخالی نے کہا کہ حکومت کا کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے پنجاب کی تاریخ میں بہت سے نئے منصوبیں متعارف کرائے جا رہے ہیں روٹی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے مریم نواز کا طرص حکمرانی بہت منفرد ہے تمام حکومتی مشینری مریم نواز کے ساتھ کام کر رہی ہے مریم نواز نے ایوان میں ہلربازی کی دوران اپنے تمام منصوبوں کا ہاتھا کیا عدلیہ میں بنائی جانے والی پولیسز میں خاتین کے شمولیت ہونے چاہیے صرف مرد حضرات کا عدیہ کی پولیسی بنانا نائنصافی ہوگی جسٹس منصور علی شاہ کا اسلام آمواد میں تقریب سے خطاب تہا آرٹیکل چونتیس کہتا ہے کہ خاتین تمام معاملات میں مکمل حصہ لیں پچاس فیصد خاتین کے آبادی والے ملک میں صرف سولہ فیصد خاتین عدلیہ میں خدمات انجام دے رہی ہیں عدلیہ میں عالمی بینچمارک کو دیکھتے ہوئے ججز کی کمی ہے پروموشنز کے لیے میرٹ کو میار بنانا ہوگا ججز کی بھی اپنی ایک اسوسییشن ہونی چاہیے یہ این جمہوری ہے اسوسییشن بنا کر ہم عدلیہ کو درپیش بہت سے مسائل حل کر سکتے ہیں محرم الحرام محکمہ داخلہ پنجاب نے سیکیورٹی گائیڈ لائنز چاری کر دی محکمہ داخلہ پنجاب میں اہم انجلاس سیکرید داخلہ پنجاب نورالامین مینگل نے انجلاس کی صدارت کی صوبے بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات اور ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کے ہدایت پنجاب میں سنتیس ازار تین سو چھہتر مجالس ہوں گی تمام کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل تیشدار اوٹس اور مقامات کے علاوہ کسی اور مقام پر جلوس مجلس کی اجازت نہیں ہوگی اشتیال انگیزی کے قطرے کے پیش نیزر بارہ سو افراد کی نقل و حرکت پر پابندی آئیت کرنے کی سفارش محرم الحرام میں پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہوگی صوبے میں پانسو دو مقامات کو حساس قرار دیا گیا فوج اور رینجرز بھی دائنات ہوں گے سیکریٹ داخلہ پنجاب نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیزی کی اجازت نہیں خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا خلاف قانون لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی کراچی میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ بغیر اجازت جلوس اور ریلی نکالنے پر پابندی آئیت میں اپنا داخلہ سندھے نوٹریفیکیشن جاری کر دیا اسلام آباد میں موسم برسات کی آمد ڈینگی کا خطرہ سر اٹھانے لگا وزیر داخلہ محسین اکوی نے اسلام آباد انتظامیاں کو ایلٹ کر دیا محسین اکوی کا چیئر میند سی دی او چیف کمیشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوہ سے رابطہ ڈینگی سے نمٹنے کے تمام ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کا حکم کہا بارش کے پانے کی نشیبی علاقوں سے جلد نکاسی یقینی بنایا جائے انسطادی ڈینگی اگتابات میں ایک ہوتاہیہ غفلت برداشت نہیں کی جائے گی انسطادی ڈینگی پلان کی تمام سرگرمیوں کو باقائدگی سے منیٹر کرنے کی ہدایت شہر کے تمام اسپطالوں لیبورٹریز سے ڈینگی کیسز کے حوالے سے ڈیٹا جمع کرنے کا بھی حکم مولک کے مختلف علاقوں میں گھنے بادلوں کے دیرے کئی تیز تو کئی ہلکی بارش گرمی اور حبس میں کمی موسم خوشکوار آج بھی بادل برسیں گے مری گلیات سمیت کئی علاقوں میں بارش راولپنڈی جیلم اٹک چکوال تالگانگ گجرہ مالا میں کئی کئی میاوالی بکھر لیا سرگودہ فیصل آباد توبہ ٹھیک سنگھ مولتان ساہیوال بہاول نگر اور بہاول پر میاد بارش کا امکان ایبٹ آباد بالاکوٹ مان سیرہ شانگلہ بڑ گرام دیر سوات مالا کرن میں بھی بادل برسیں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی حبس میں کمی شیخ رشید کی دیگر شہروں میں درج مقدمات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تالیس افات پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید کے کیس میں وقوع اسلام آباد پولی کلینک کا تھا اس لیے عدالتی دائر ایک تیار ہے پولیس ٹیشن موچکو کے مارک کراچی کا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے ایک وقوع پر ایک ہی ایف آئی آر اس کے متعلقہ تھانے میں درج ہو سکتی ہے تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ متعلقہ پولیس ٹیشن کے علاوہ دوسری ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تیشودہ حصول ہے کہ ایک جرم میں ایک سے زیادہ بار کسی پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا آئینی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں